بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہانوالوں کا الرحمن الرحیم بہت مہربان رحمت والا مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا صراط الذین امعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالیم راستہ ان کا جن پر تُو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غزب ہوا اور نہ بہکے ہواں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا وہ بلند رجبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں ہدایت ہے دربانوں کو الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ صلات وَمِمَّا رَجَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ جو بے دیچے ایمان دائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری بی ہوئی روزی میں سے ہماری رحمیں اٹھائیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْرِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ کے ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور آخرت پر یقین رکھیں اُولَئِكَ عَلَى مُدَنِّ الرَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ غُمُ الْمُفِحُونَ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَعَنْذَرْتَهُمْ أَنْ لَنْ تُنزِلْهُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں دراؤ یا نہ دراؤ وہ ایمان زانے کے نہیں ختم اللہ وَعَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَنْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ عِشَارَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا توپ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب وَمِنَ النَّاكِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں تُقَادِعُونَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُونَ وَمَا يَخْضَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوْ يَخْضِبُونَ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بہائی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بدلا ان کے جھوٹ کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُبْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا وَإِنَّمَا نَحْمُ مُفْلِحُونَ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سمارنے والے ہیں سنتا ہے وَحِي فَسَادِي ہے مگر تُحِي شعور نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قُلْ لَهُمْ اِسْتُفَغَاءُ وَلَا تِلَّا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان ضائع ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان دے آئیں سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَمُوا إِلَى حَيَاطِينِ جِنْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَمُوا إِلَى حَيَاطِينِ جِنْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا مَا نَحْمُ مُسْتَهْدِعُونَ اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی ہسی کرتے ہیں اللہ اُن سے استہزہ فرماتا ہے جیسا اُس کی شان کے لائق ہے اور اُنہیں جھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے اُولَئِكَ الْلَيْمَ اشْتَرَوْدْ ضَلَامَةَ مِلْهُدَا فَهَارَ بِحَسْتِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُتَدِعِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو اُن کا سعودہ کچھ نفع نہ لیا اور وہ سعودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ مَارًا فَلَمَّا عَضَاعَتْنَا عَوْلَهُ دَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي بُلُمَاتٍ لَا نُبْصِرُونَ اُن کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اُٹھا اللہ اُن کا نور لے گیا اور اُنہیں انہیریوں میں چھوڑ دیا یہ کچھ نہیں سوچتا اُمُّ بُخْمُ الْأُمْيُونَ فَلْزُمْ لَا يَوْجْعُونَ بحرِ گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں اَوْ كَطَيْبٍ مِنَ السَّمَائِ فِي جُولُمَاتٌ وَرَدٌ وَبَرْقٌ لَجَعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِنْ مِنَ الصَّاعِفِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِقُ بِالْكَافِرِ یا جیسے آسمان سے اُترتا پانی کہ اس میں اندھیریوں ہیں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عنه لهم قاموا وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ لَغَذَبَ بِسَنْعِذٍ وَأَغْصَارِهِمْ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچھک لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرہ ہوا کھڑے رہ گئے اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے يَا أَن يُغَنَّا سُعْبُدُ وَأَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْتَقُونَ اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہزگاری ملے الَّذِي جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَسْتَمَاءَ مِنَاءً وَأَنْزَلَهِمًا سَمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ اسْتَمَوَاتِ رِزْقًا لَكُمْ بَلَا تَجَعَلُونَ اللَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو تو اللہ کے لیے جان دوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ وَإِن كُمْ تُمْ سِیْرَيْدٍ مِن مَا مَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا سُهَبَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ خَادِقِينَ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے انخاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو فَإِن لَن تَفْحَعَلُوا وَلَن تَفْحَعَلُوا فَاسْتَقُمْ مَارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِينَ پھر اگر نالا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نالا سکوگے تو درو اس آگ سے جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لهم جنات تجري من تحت ذا الانهار ان لهم جنات تجري من تحت ذا الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِجًا وَلَهُمْ فِيْهَا أَجْوَادٌ مُطَهَرَةٌ وَلَهُمْ فِيْهَا أَجْوَادٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيْهَا خَابِجُونَ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں روان جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا سورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ سورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اما بعوضتا فما فوقها فأما اللذین آمنوا فیعلمون انہو الحق من ربهم اور اما اللذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا بے شک اللہ اس سے حیاء نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے اللہ بتہروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بتہروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہی گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے الَّذینَ يَنْقُضُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَقْدِ لِسَافِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ الَّذینَ يَنْ صَلَوَا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَئِكَ هُمُ الْخَاتِرُونَ وہ جو اللہ کی عہد کو توڑ دیتے ہیں پکہ ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جورنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں پساد پھیلاتے ہیں وہی نقصان میں ہیں ایفَ تَكْفُرُونَ فِي الَّذِ وَقُنتُمْ أَذْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مرداد ہے اس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا پھر اسی کی طرف پلک کر جاؤ گے هو الَّذِ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً سُمَّ تَوَائِ لَا سَمَاءِ فَسَوَّاهُمَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف استواء تصد فرمایا تو ٹھیک سات آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعْلُوا فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْئِدُ فِيهَا وَيَسْفِفُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِفُ الدِّمَاءَ وَنَقْنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُنَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے پریشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں بولے کیا ایسی کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلاے گا اور فوریزیاں کرے گا اور ہم تجھے سرہاتے ہوئے تیری تصدیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے وعلم آدم الأسماء فرلها ثم عرضهم على الملائکہ ثم عرضهم على الملائکہ فَقَالَ اَنزِعُونِ بِأَسُمَائِ جَا أُولَئِ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام کو بتاؤ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَبَاءِ لَا مَا عَلَّمْ سَنَا إِنَّكَ أَنسَرِ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بولے پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تُو نے ہمیں سکھایا بے شک تُو ہی علم و حکمت والا ہے قَالَ يَا عَلَمُ أَنزِ هم بأسمائه فلما أنبا هم بأسمائه قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي أَحْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي أَحْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَأَقْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَشْتُمُونَ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیئے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جُدُونَ آدَمَ فَسَجَدُوا لِلَّا لِلِسَ أَبَا وَسْتَجْبَوا وَكَانَ بِنَ الْكَافِرِ اور یاد کرو جب ہم نے فریشتوں کو حکم بیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا وَقُلْ نَا يَا آدَمُ اسْقُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَضَنْ حَيْتُ شِتْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْغَالِمِينَ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے مگر اس پیر کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤگے فَأَذَنْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَفْرَجَهُمَا مِنْ مَا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا بِطُوبَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَأَفْرَجَهُمْ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ كِلَا حِمِلِ تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لگدش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے فَسَلَقْ قَوْ آدَمُ مِرْوَرْ بِئِ کَلِفَاتٍ فَسَادَ عَلَيْهِ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمیں تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان قلن احبقوا منها جميعا فإن ما يأتینكم منی هدى فمن تبع هدای فلا خوف عليهم وَلَا هُمْ يَحْذَنُونَ ہم نے فرمایا تم سب جنت کے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ رم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا أُنَائِكَ اَصْحَامُ الْمَا لِهُمْ فِي جَا خَالِدُونَ اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھتلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں ان کو ہمیشہ اس میں رہنا یا بني اسرائی لانفروا نعمتی الَّذِي أَنْعَلْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَدِي اے یاقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا اہد پورا کرو میں تمہارا اہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی در رکھو وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم وَلَا تَخُونُوا أَوْلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَخُونُوا أَوْلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَوُوا بِعَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنْ يَا يَحَسْتَقُونُ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ دو اور مجی سے درو وَلَا تَنْبِسُ الْحَقِقَ بِالْبَاطِرِ وَتَكْتُمُ الْحَقِقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق سے باطل کو نہ ملاو اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور جکو کرنے والوں کے ساتھ جکو کرو فَتَعْلُونَ النَّاسَ بِالْبِرْعِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَسْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْفِرُونَ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں اور صبر اور نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دن سے میری طرف جھکتے ہیں اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُنَا فُورَ بِهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْجِ رَاجِعُونَ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا یا بَنِی اِسْتَائِلَا فُورُ نِمَتِ اَلَّذِي اَلْعَنِسُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَقْبَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَنِی اے اولادِ یاقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانی پر تمہیں بڑائی دیں قد تقو يوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة اور درو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ کافر کے لئے کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِفِ الْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَبَادِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلَيْكُمْ بَلَاءٌ مِنْ لَبِّكُمْ نَعْظِيمِ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فیراؤن والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے تمہارے بیٹھوں کو زیوا کرتے اور تمہاری بیٹھیوں کو زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے رکھ کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انام وَإِذْ بَرَقُنَا بِكُمْ الْبَعْتُ وَفَانْجَيْنَاكُمْ وَعَضْرَقُنَاءَ اور جب ہم نے تمہارے بھی دریاء پھار دیا تو تمہیں بچا دیا اور سراؤن والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے جبو دیا اور جب ہم نے موسیٰ سے چاریس رات کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچھرے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَرِيفٌ قَالَ لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اٹھا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِخَادِكُمُ الْعِذِلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ بَارِئِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَالْتَوَاهُ الرَّحِيمِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھرہ بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْنِنَ لَكَ حَسْتَ نَرَ اللَّهَ جَهْرَتًا اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلامیہ خدا کو نہ دیکھ لیں تو تمہیں کرت میں آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے ثُم مَبَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَاتَّلْوَا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا عَدَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا عَلَيْكِمْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے عبر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور صندبہ اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی سکری چیزیں اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا ہاں اپنی ہی جانوں کا بگار کرتے تھے وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَوْيَةَ فَكُرُوا مِنْهَا لَحَيْتُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روپ تو کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں فبتل الذین ظلموا قولا غير الذي قل لهم فانزلنا على الذین ظلموا رجدا من السماء تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلا ان کی بے حکمی کا وَإِذِ اِسْتَتْ قَامُ مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَوْضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ بُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ بُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَافٍ مَاشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِذْقِ اللَّهِ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِذْقِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَوْ بِالْأَرْضِ مُفْتِدِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا اسا مارو فوراً اس میں سے بارہ چشم بے نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھا کے نہ پھرو وَإِنْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرْ عَلَا قَامٍ وَاحِدٍ فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها ربك يوسیقی قال اتت تبدیلون الذي هو ادنى بالذی هو خیر اهبطوا مصر فان لكم ما سألتم وغلبست عليهم الذلت والمسكنت وباعوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يذكرون بآيات الله ويقتلون النبي بغمير الحق ذلك بما عصوا كانوا يقتلون اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لئے نکالے کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کی غزب میں لوٹے یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا انہ اللذین آمنوا واللذین هاتوا والنصارا واعجئن من آمن في اللہ والیوم الآخر وعمل صالحا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نسدانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھتے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم وَإِذْ اَخَلْنَا مِتَاقَةٌ وَرَفَقْنَا فَرْقَةٌ مُفْطُورَ اور جب ہم نے تم سے اہد لیا اور تم پر تور کو اونچا کیا لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہزگاری ملے سم تعلیتم من بحث ذلك فلولا فصل اللہ علیکم ورحمتو لکنتم من الخاترین پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے حقے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر جھتکارے ہوئے فَجَعَلْنَا هَا مَكَانًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا قَلْفَهَا وَمَوْعِضَةً لِمُتَّقِيمِ تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کیلئے عبرت کر دیا اور پرہزگاروں کیلئے نصیحت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَنْبَعُوا بَطَرَةً قَالُوا اَتَتْتَخِذُنَا حُزُوًا قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ اَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں قَالُوا اَدْعُوا لَنَا رَبَكَيُ بَنِي إِلَّا نَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّذَا بَقَارَةُ الْلَّا فَارِضٌ قَالُوا لَا ذِكْرُ النَّعْوَانُ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوڑی اور نہ اجزر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے قَالُوا دَعُوا لَنَا رَبَكَ يُبَيِّرِ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّذَا بَقَاتٌ فَفَّرَاءُ فَاقِعُ لَهُ بولے بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت دہ جہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی قَالُوا دَعُوا لَنَا رَبَكَ يُبَيِّرِ لَنَا مَا لِنَّا إِنَّا الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهُتَدُونَ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ همارے لئے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے بے شک گائے میں ہم کو صبح پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے بولے وَلَا تَسْتِرِ الْحَرْثَ مُسَلَّمَتُ اللَّا شِيَةَ فِيْهَا قَالُوا الْحَنَ ائْتَ بِالْحَسْقَ فَذَبَحُوا بَا وَمَا كَادُوا يَفْحَنُونَ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں بولے اب آپ چھیک بات لائے تو اسے زبا کیا اور زبا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے وَإِن قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَسْدَارَتُمْ فِيْهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَجْتُمُونَ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی توہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے فَقُلْنَا اَتْضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْمِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَقْفِلُونَ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو تم مقصد قلوبكم من بعد ذلك فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَوْ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَشَّطَقُ فَيَسْفُدُ مِنْهُ الْمَاءِ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَحْمَلُونَ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مسئل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کر رہے اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہر نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے در سے گر پرتے ہیں اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں اَفَتَصُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْخٌ مِّنْ هُمِّ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ تُمَّ الْمُحَلِّفُونَهُ مِّنْ بَقْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَّمُونَ تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ تمہا ہے کہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے اور ان میں کا تو ایک گروہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستا بدل دیتے وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَابَ قَالُوا أَتُحَدِثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عَنْدَى رَبِّكُمْ اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائیں اور جب آپ اس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت نائیں کیا تمہیں عقل نہیں اَعَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ کیا نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ اور ان میں کچھ انپڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی منگھرت اور وہ نیرے گمان میں ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِ ثُمَّ يَكُولُونَ وَهَذَا بِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہے ان کے لیے اس کے مئی سے وَقَالُوا لَا تَمَسْتَنَ النَّارُ إِلَّا ایاما مَقْدُودَهِ قُلْ اَتَّخَبْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَلْتَا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا نَتَعْلَمُونَ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر جنسی کے دن تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی اہد دے رکھا ہے جب تو اللہ ہرگز اپنا اہد خلاف نہ کرے گا یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاقَتْ بِهِ خَطِئِئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہے انہیں ہمیشہ اس میں رہنا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّارِحَاكِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ بَلَنَّتِهُمْ فِي ذَا خَالِدُونَ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا وَإِذْ أَخَدْنَا مِتَاقَ بَنِي اسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَا وَالْيَسَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصلاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاتَ سُمَّتَ وَاللَّهِ تُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَاتُمْ مُحْرِضُونَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روگردہ ہو وَإِذْ أَغَدْنَا مِسَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ بِمَاعَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ اَنفُسَكُمْ مِن دِیَارِكُمْ ثُمَّ اَقَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْحَدُونَ اور جب ہم نے تم سے اہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دیارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببخض الكتاب وتذكرون ببخض فما جزاء من يفعل ذلك منكم فما جزاء من يفعل ذلك منكم محرم عليكم الا خزیون في الحياہ في الدنيا ويعوم القیامة ہوجدونا الى أشد العذاب پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک جروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی نے اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اور اللہ تمہارے پوتکوں سے بے خبر نہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے وَلَقَدْ آسَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَقْدِهِ بِرُسُنِ وَآتَيْنَا عِيْسَ بِنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَنْ يَجْبَاهُ بِرُوحِ الْخُدُسِ وَأَكَ كُلَّمَا جَاءَكُمْ عَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْفَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْبُ بَلْ لَعَلَهُمُ اللَّهُ بِقُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر لانت کی ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعْظُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَسْتِحُونَ وَالَلَّذِينَ كَفَعُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَفُوْ كَفَعُوا بِهِ فَلَمَّنَكُمُ اللَّهِ عَلَيْكَ فِرِينَ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لانت منکروں پر بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِيدٌ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے زلدق کا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِلُ بِمَا أُنزِلَ لَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَا وَهُوَا الْحَقُبُوا صَدِّقا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَةَ قُتُلُونَ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِيْنَاتِ ثُمَّ اتَّقَدْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَارِمُونَ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْطَكُمُ الطُورَ خُجُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَةٍ وَاسْمَعُونَ قُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ إِنْكُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہِ تور کو تمہارے سروں پر بلند کیا لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو بولے ہم نے سنا اور نہ مانا اور ان کے دلوں میں بچھرا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خارصة من دون الناس فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ خَادِقِينَ تم فرماؤ اگر پشلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو قلن يتمننه ابدا بما قد تمت ایدیهم اللہ علیم بالظالمین اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يوجد احدهم له نعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤگے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حوث رکھتے ہیں اور مشرقوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں ہزار برس جیے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا اور اللہ ان کے کوتک بیکھ رہا ہے قُرْمَنْ كَانَ عَجُوَا لِيْءِ بِرِلَكَ إِنَّهُ نَجْزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو بَنْ كَانَ عَجُوَا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَوْسُنِهِ وَإِذْنِهِ وَإِذْنِلَ وَمِيْكَانَ فَإِنَّ اللَّهَ عَجُورِ لِلْكَافِرِينَ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور مکائل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا وَلَقَدْ اَنزَلْنَا اِلَيْكَ آیَاتٍ بَيْنَاتٍ وَمَا يَسْكُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاتِقُونَ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اتاری اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر پاسخ لوگ اَوَكُلْ لَمَا عَابَدُوا عَدَنَّ بَدَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَسْتَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور کیا جب کبھی کوئی اہد کرتے ہیں ان میں کا ایک فریق اسے پھینک دیتا ہے بلکہ ان میں بوتہروں کو ایمان نہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُطَدْ تِقُلْ لِمَا مَعَذُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَعَاءَ ظُهُورِهِمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَعَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کی یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹ پیچھے پھینک دی گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے واتبعوا ما تتلو الشياطين وعلى ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين کفروا وہ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ذباب لهوت وماروت وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تتقر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتره ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْ سَمَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سليمان کے زمانے میں اور سلیمان نے کفر نہ کیا ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں تو اپنا ایمان نہ کھو تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں کسی طرح انہیں علم ہوتا اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے کسی طرح انہیں علم ہوتا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راینا واقولوا انظروا ما واسمعوا اے ایمان والو رانا نہ کہو اور یوں ارض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ما یوجد الذین کفروا من اجل اکتاب ولا المشركین ان یمدل عليكم من خیل من ربکم واللہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ما ننسخ من آیت او منتجا نأت بخل منها او مثل ذا جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارد وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ بِن وَلِين وَلَا نَصِير کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی باگشاہی اور اللہ کے سوار تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار اَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا تُعِلَ مُوسَى مِن قَبْلَ وَمَن يَسَبَدَّ لِلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيدُ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہگ گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَجْلِ الْكِسَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبین لهم الحق تَعْقُوا اَصْبَحُوا حَسَا يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جنن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے واقیموا الصلاة وآتوا الزساة وما تقدموا لأنفسكم من خل تجدوه عند الله اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور اپنی جانوں کیلئے جو بھلائی آگے بھیجوگے اسے اللہ کے یہاں پاؤگے بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْغَانَكُمْ اِنْ كُنْتُ الْفَادِصِينَ اور اہلِ کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو یہ ان کی خیال بندیاں ہیں تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو بَلَا مَنْ أَسْلَمَ رَجَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عَنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا مو جھکایا اللہ کے لیے وہ نیک اکار ہے تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم وَقَالَ فِي الْيَهُودُ لَيْسَ فِي الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَ فِي الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَسْلُونَ الْكِسَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَحْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُرُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَاهَةِ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح جاہلوں نے ان کیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگر رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ بِأَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر درتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَنِي مَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَاكِعٌ عَلِيمٌ اور پورا پچھم سب اللہ ہی کہے تو تم جدھر مو کرو ادھر وجہ اللہ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے بے شک اللہ وسط والا علم والا ہے وَقَارُوا اِسْتَخَلَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فُلُّ لَهُ مُقَانِتُونَ اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی پاکی ہے اسے بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں بَدِیْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَا أَمَّا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُنْ فَيَكُونَ نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے فَقَالَ الَّذِينَ لَا يَقْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَرِمُنَ اللَّهُ اَوْ تَأْتِيْنَا آیَةِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاكِ لِقَوْمِ مِنْ قِمُونَ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی لشانی ملے ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی ان کیسی بات ان کے ان کے دل ایک سے ہیں بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے اِمَّا اَعْسَلْمَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ دھیجا خوش خبری دیتا اور در سناتا اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ مَصَاحَتْ تَا تَسْتَبِعَ مِلَّتَ الْرُبْدِ قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتْتَبَعْتَ أَهُوَاءَهُمْ بَعْدَا وَلَلِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِبِ اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور اے سننے والے قصے باشد اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقُتِلَا وَتِهِ اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ذیاکار ہیں یا بنی اسرائیل کرون یمتی اللہتی انعنت علیکم وانی فضلتکم علالعالمین اے اولادِ یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی واستقوا يوما لا تجذی نفس عن نفس شيئا ولا نقبل منها عزد ولا تنفعها شفاعت اور درو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو وَإِذِ بِتَلَا اِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَسَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَاهِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ اِنِّي جَاهِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِ قَالَ لَا يَنَا وَعَبِ اللَّهُ عَالِمِينَ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوہ بنانے والا ہوں عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاسْتَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَاسْتَخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْطَنِّرَ بَيْتِينَ وَاَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْطَنِّرَ بَيْتِيَدِ الْقُرَائِفِينَ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کیلئے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو اور ہم نے تعقیق فرمائی ابراہیم اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرہ کرو تواف والوں اور اعتقاف والوں اور رکو سجود والوں کے لئے وَإِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا فَلَتًا آمِنًا وَارُزُقَ أَلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتْلُهُ قَلِيلًا مَنْ ثُمَّ أَبْتَرُغُ إِلَىٰ عَذَابِ الْنَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو ترہا ترہا کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پشلے دن پر ایمان لائیں فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا پھر اسے عذابِ دوزت کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی وَإِذْ يَرْفَعُوا اِبْرَائِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیوے اور اسمائیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا ربنا وجعلنا مسلمين لکا ومن ذریتنا أمة مسلمة لکا وَأَرِنَا مَنَاتِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَنَاتِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ أَنْ تَسْتَوَابُ الرَّحِيمُ اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار اور ہمیں ہماری عبادت کے قائدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْزُوا عَلَيْهِمْ آیاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُذَكِيهِمْ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ بِلَّتِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِذَ نَفْسَهِ وَلَقَدِ اثْقَفَيْنَاهُ فِي الدُّنِّيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَهِنَ الصَّالِحِينَ اور ابراہیم کے دین سے کون مو پھیرے سوہ اس کے جو دل کا احمق ہے اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے اِنْ قَالَ لَهُ عَبُّهُ أَسْلٍ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہاں کا وَعَصْضَابِنَا اِبْرَاهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَئِيْا اِنَّ اللَّهَ قَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور اسی دین کی وسیعت کی ابراہیم نے اپنے بیٹھوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹھوں بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان أَمْ كُنْتُمْ شُغَدَاءِ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَاجَكَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَاجَكَ وَإِلَاجَ آمَائِكَ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَاجَ وَإِسْمَائِلَ وَإِسْحَاقَ قَالِوا نَعْبُدُ إِلَاجَ وَاہِذَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی جبکہ اس نے اپنے بیٹھوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کروگے بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا ایک خدا اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں اِلَاجَ اُمَّتُ قَدْ خَالَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ اور ان کے کاموں کی تم سے پرتفش نہ ہوگی وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوْ قُلْبَ الْمِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ رہ پاؤگے تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے قُلُوا آمَنَّا بِاللہِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقِ وَالْأَسْبَاقِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِرْوَى بِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِلْتَدَوْا فَإِن تَعَلْ لَهُ فَإِنَّمَا بُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِي كَرُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر مو پھیریں تو وہ نیری زد میں ہیں تو اے محبوب انقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفائیت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا صبرت اللہ ومن احسن من اللہ صبرتا ونحن لہو عابدون ہم نے اللہ کی رینی لی اور اللہ سے بہتر کس کی رینی اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں قل اتحاجوننا في اللہ وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن لہو مخلصون تم فرماؤ کہ اللہ کے بارے میں جھگرتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی اور ہماری کرمی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرمی تمہارے ساتھ اور ہم نرے اسی کے ہیں ام تقولون ان ابراغیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط ام تقولونو هودا او نفارا قل اأنتم اعلموا ام الله ومن اعلم من من كتم شهادتا اندبوا من اللہ ومن اللہ بغافل عن ما تعملون بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوب اور ان کے بیچے یہودی یا نصرانی تھے تم فرماؤ کیا تمہیں علم زادہ ہے یا اللہ کو اور اس سے بڑھتر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور خدا تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں ایلکہ امت قد خلت لذا ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسلون وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی اور ان کے کاموں کی تم سے پرتش نہ ہوگی موسیقی